ہم غلامان احمد رضا ہے ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے ہلو دانیش آپ بولنا ہے دانیش دانیش بولیئے کیا حال ہے ہاں جا رہا ہے کہ رف سفرہ میں ہے کیا ایسے لگ رہا ہے چلے ہو بات دو منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس بھی بات کنی ہے آپ سے بولو بہت سے میں آسانڈے گر پہ ہوں لیکن بہت سے بہت سے یہ کام میں بھیجی ہوں آشا آشا آیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک گاؤں گئے تھے ہم میں محمد تاہی رضا پیدری بولا ہوں اچھا کیا ماشاء اللہ بولیئے ہزرہ تو ایک گاؤں میں گئے تھا مگومنے کے لیے ہم نے دیکھا وہاں لوگ ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے امام صاحب جو ہے نہیں یہ امام صاحب ایسے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کو گزر جاؤ تو یہ دل کی بات بھی جان لیتے کہ ہمارے دل میں کیا ہے ماشاء اللہ تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہے یہ یہاں علم کی بات نہیں ہے یہاں علم کی بات نہیں ہے آپ مسئلہ کے دیوبند میں یہ کہہ رہا ہوں آپ مسئلہ کے دیوبند کو تو مانتے ہیں نا جی بلیبا مانتا ہوں تو اب وہ امام صاحب کے بارے میں تو ایسے کہہ رہے تھے اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر شریف میں موجود ہے اگر میں یہاں سے انہیں پوکاروں کہ یا رسول اللہ میں پریشان ہوں آپ میری مدد فرمائیے تو کیا اللہ کی آتاس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرما سکتے ہیں اللہ جو بھی کرنے والے ہیں اللہ کرنے والے ہیں ہی یا نہیں حضور کے صدقے سے مان سکتے ہم حضور سے حضور سے نہیں مان سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بولی بولی حضور حضور کے صدقے سے مان گئے ہم اچھا آپ کہنا کیا چاہتا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ یا رسول اللہ آپ میری مدد کر دیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر سکتے ہیں نہیں اگر ایسا عقیدہ میں بنالوں تو کیا مطلب میرا صحیح عقیدہ ہے یہ یا کچھ حضور سے میرا عقیدہ ہی اللہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا کیوں یار آپ دھائی دھائی بجے لوگوں کو فون کر کے مطلب مسئلے پوچھ رہے ہو تو آپ اس میں نہیں باتا سکتے آپ تو مختی دیکھوش ہے نہیں میں آجنا سا انسان ہوں تو آجنا سا انسان ہو تو تم نور حسن رضوی برکاتی کو دھائی کے رات کے دھائی بجے فون کر کے مطلب پریشان کر رہے تھے تو یہ مسئلہ کیوں نہیں بتا ہوگا میرا عقیدہ یہ ہے سنیے سنیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں پریشان ہوں اور میں اپنے ہندوستان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہوں کہ یار رسول اللہ میری مدد کر دیجئے میں پریشان ہوں تو کیا نبی میری مدد کر دیں گے اور اگر نہیں کریں گے تو ایسا عقیدہ بنانے والے پر اگر میں ایسا عقیدہ بنا رہا ہوں کہ نبی میری مدد کر دیں گے اور مدد کر سکتے ہیں تو کیا میں اسلام میں رہوں گا اسلام زخارید ہو جاؤں گا میرا عقیدہ صحیح ہے صحیح ہے مدد کر سکتے ہیں نبی عقیدہ صحیح ہے مدد کریں گے مدد کریں گے اچھا اگر جو یہ کہتا ہے کہ نبی مدد نہیں کر سکتے تو اس پر کیا حکم لے گا شریعت کا پھر وہ کون ہے کون بولا یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی مدد نہیں کر سکتے تو اس پر کیا حکم لے گا تو وہ مطلب اسلام سے خارج ہے اسلام میں ہے داخل اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا اچھا اچھا دل کی بات بھی جان سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میرے دل کی بات بھی جان سکتے ہیں بلکل کہ میرے دل میں کیا ہے ہاں ہندوستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں وہاں بلکل تو یہ دیومندیوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جو ایسا عقید رکھے وہ مشریف ہو جائے گا باتا ہوں تمہیں میں مرادہ باکسے ہوں مرادہ باکسے ہوں میں بریلی سے ہوں کانے سے میں بریلی سے ہوں کیا نام ہے تمہارا دانیش چار چار کس کس کی سب کی ایک رائے ہیں یا الگ الگ ہیں الگ الگ رائے ہیں سب کی لیکن ہم تقلیل جو کرتے ہیں امام آجب ابو نیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لی کرتے ہیں انہوں میں فروئی مسائل میں اختلاف سنیے 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 میں بتاؤں میں نے آپ سے یہ نہیں بولا آپ کس کی کرتے ہیں کیا آپ سے کس کی کرتے ہیں میں نے آپ سے صرف یہ سوال کیا کہ کس نے امام ہے چار امام ہیں چار کے اللہ غلط طریقے ہیں طریقے لگ نہیں ہے مطلب ان میں فروئی مسائل میں کچھ اختلاف ہیں ہاں ہاں وہ اسکلاف طریقے لگل کو بولتا ہے اسکلاف یہ کی تو بات ہے بھائی میرے اچھا اگر ہم ایک دوسری ریپیٹ کوئی اونچ نیچ یک تو ہمت یڑگلت صحیح تاہو کر رہے ہیں تو ہم کچھ نہیں ہیں کیونکہ ہم آج کے ہیں آج کے پیدا ہوئے ہیں ایک اتنا سنسان ہے اور وہ جو امام پیچار امام سے وہ بڑی حسی تھی ہم ان کی برابری کر سکتے ہیں اور نہ کر پائیں گے دی اب میں یہ تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ ایک منٹ ایک منٹ حضرت حضرت دیکھنے ہیں ہم ان کی برابری کہیں سے کہیں تو بھی ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے شکر افضاد ہے ہم رسول کے امتی ہیں ہم خوش نصیب ہیں ہم خوش نصیب ہیں جو رسول کے امتی ہیں جو نونوسلین ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے اور پسکروں کی پوجا کر رہے ہیں ہم ان سے صحیح جنا بہتر جادہ ہے میری بات سنو آپ کسی سناؤ گے میری بیٹو سنے آپ کسی سناؤ گا آپ سناؤ یہ کہتے پروپ کرتے کہ آپ صحیح ہیں میں غلط ہوں وہ بتاؤں گا نا میں اللہ تعالیٰ نے ارے نہیں سنو اللہ تعالیٰ نے اپنا اقل و شعور دیا ہے آدمی کو سمجھنے کے لیے کہ سمجھ سکتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون مرحلت ہے اب ابھی آپ نے یہ کہا آپ نے یہ کہا کہ نبی کریم میرے دل کی بات کو جانتے ہیں اور میں جو کہہ رہا ہوں یہاں سے پکان ہوں تو سن بھی لیں گے وہ یہ آپ کا عقیدہ ہے نہیں ہے اب جو اس کے خلاف اگر بولے تو آپ نے کہا کہ وہ مسلمانی نہیں ہے یہی ہے نا یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس کا صفحہ نمبر ہے دس اس میں تمہارے اسماعیل دہلوی جنہیں آپ شہید کہتے ہو وہ لکھتے ہیں کہ جو کوئی کسی کے متعلق یہ سمجھ ہے کہ جو بات میرے موہ سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے اور جو خیال و وہم اس کے دل میں گزرتا ہے وہ سب سے واقف ہے تو ان باتوں سے تو ان باتوں سے مشرق ہو جاتا ہے اور اس قسم کی بات ہے سب شرک ہیں اب یہ بتائیے کہ مسلمانوں کو سب کو مشرق کر رہے ہیں تمہارے یہ جنہیں اسماعیل تم شہید کہتے ہو تو ابھی آپ نے یہ کہا کہ جو دل کی بات اور زبان سے نکلتی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سنتے ہیں اور یہ تمہارے سب سے بڑے مولوی اسماعیل دے ہلوی جو جنہیں تم شہید کہتے ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق ہو جاتا ہے تو اب یہ تمہارے فضل سے یہ مشرق ہوئے نہیں تو مسلمانوں کو مشرق کہے وہ خود مشرق ہوگا اور کافر کو سنو میری بات سنو اگر کوئی آدمی سنو میری بات سنو اگر کوئی سنو سنو اگر میں آپ کو کافر کہوں اور آپ کافر نہیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کافر کہنے والے کی طرف پلٹتا ہے اب جو انہوں نے اسماعیل دے ہلوی نے تمام مسلمانوں کو مشرق کہا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دل کی بات جان لیتے ہیں تو وہ مشرق ہے تو یہ تمہارے فتوے سے جب تم نے مانا کے نبی سنتے ہیں تو یہ مشرق خود ہوئے نہیں ہوئے اسماعیل دے ہلوی آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے محمد تاہیر رضا قادری تاہیر جی تاہیر نہ تاہیر تاہیر جی آپ مریں گے اپنی قبر میں جائیں گے میں مروں گا میں اپنی قبر میں جاؤں گا ہمارے جو ہمارے جو اور مول برب Celay Lucie ب Lean وہ逆 جب کو جایرые آپ کے مول برب Celay وہ سب کوئی کسی کی قبر میں آج تک دیا نہیں گیا میں تو ایک بات تو بتا پھر اس법 کیوں کر رہہا ہوں ان کو بتا راستے پر خواب کیوں چل لہا ہو یہ کافر کو نہیں ماننے ہیں پھر آپ کافر نہیں کافر ماناؤں گنا cuisine کاثر ہیں کہ من افراز علیہ السلام سے دونوں خارج ہیں میں نے آپ کو کیا ہے آپ کے زمانے ہوگے لانے کے لیے آپ نے کہا دیا کہ نبی کریم سلاللہ وسلم سن سکتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے ہاں غلام ہو تو ان کے ٹھوکرہ کیونہیں مانتے ہیں انہیں مانتے ہیں کہ یہ خود مشریک ہے اور یہ سمیں مشریک بتا رہے ہیں تم تو یہ کہہ رہا ہوگا اب سنو دانی سنو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تم تو کہہ رہا ہوں تم تو کہہ رہا ہوں میں نبی کا غلام ہوں ہاں سنو اس میں نہیں سمجھ رہے آپ بحث بحث باجی کرنے آپ بحث میں ڈال لیں جب تک دنیا کے اندر رہوں گے تب تک نبی کا غلام رہوں گا بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی پر قائم اور ڈائم رکھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور ہر مسلمان کو اللہ کے نبی کی سننے و سننے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بے شاک آبین اب میری بات سنو میں تمہیں یہ تو سمجھانے کوشش کر رہا ہوں اب یہ تمہارے مولوی اسماعیل دہلوی جو تمہارے تمام دیوبندیوں کے گروہ گھنٹال ہیں یہ تمام مسلمانوں کو مشریف کہہ رہے ہیں تو ان کی ساتھ میں تم بھی آرہے ہیں تم بھی مشریف ہو رہے ہو کسنے آدمی ایسے بھی ہے وہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا کون ہے میں یہ نہیں کہہتا کون ہے وہ کسنے آدمی ایسے بھی ہے جو مجھاروں پہ جا رہے ہیں مجھاروں پہ جانا گنہائی ہیں مجھے نہیں کرنی ہے بھی آپ سے وہ دوسرا ہو جائے گا مجھے یہ بتاؤ سنو میری بات سنو مجھے صرف آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے نہیں ہے کہ نبی سن سکتے ہیں اور جو یہ کہہ رہا کہ ایسا عقید رکھنے والا مشریف ہے تو اسے آپ کیا مانو گے بتاؤ تم مشریف ہو یا وہ مشریف ہے مجھے یہ بتاؤ یہ تو تمہارے اندر کمی ہے کہ جہاں تمہارے محلوی فنسے تو کہہ دے تو اللہ جانے اسے مشریف مانو ہم بریلوی یہی تو عقیدہ دیتے ہیں کہ جو مشریف ہے جو کافیر ہے اسے کافیر مانو مشریف کو مشریف مانو اس نے اسے بائل دیلوی نے تمام امت کو مشریف کر دیا تمام امت اس سے مشریف ہو رہی ہے اس کے لکھنے سے اور تم کہہ رہے ہوگا اللہ جانے اسے لانچوں کو مشریف کیوں نہیں ماننا ہے آرے آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے ہیں میری بات کی تو آپ جن میں آپ کی بات سن رہا ہوں تو آپ میری کان سن رہا ہوں میری کان سن رہا ہوں آپ بیش میں بول بل جاتے ہو سپوز سپوز کرے آپ کے بچے نے کوئی گلٹی کر دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے گلٹی کی سجا آپ کی تو جیں گے یا محلے والے گیں گے چلیے میں ہی دوں گا تو اگر ہمارے میں یا آپ میں یا کوئی اس امت رسول کی امت میں کوئی دلت قدم بڑھا رہا ہے یا اس کی نجانوں صحیح ہے وہ یہ اچھا ہے یا برا ہے یہ تو خدا بہتا جانتا ہے مطلب تمہیں اسینا اکل نہیں ہے تمہیں اسینا اللہ اکل نہیں دی ارے تم ابھی اس کو کہہ رہا ہوں کے نبی سن سکتے ہیں یونلتا تم جاہل والی باتیں کر رہا ہو ارے جاہل وعالی باتیں کیوں کہ رہا ہو یہاں بچے کا معاملہ سڑی ڈیرہا ہے یہاں دین کا معاملہ ہے میری میری دلست بات مرتے کہنا کہاں کیا بات کررہا تم جاہل حالی باتیں کر رہا یہاں دین کا ماملہ ہے یہ تمام عوت کو مشریق کر رہا ہے تمہارا مولوی اور تم اسے مشریق نہیں ماننے اگر مول بھی کرتے ہیں تو اسے مشریف کیوں نے ماننے ہے تم اس کی تخلیص کیوں کرتے ہو پھر ارے کابیروں کی باتیں مانتے ہو تم اپنے اسے کہتے کو نہیں کافی رہی ہے مجھے تو مر گیا مول بھی ہے کہاں مر کا مٹی میں مل گیا تمہیں یوں فون کرنا ہے کہ تم راز کے ڈھائی بجے کیوں فون کر رہے ہو میرا یہ ہے کہ مجھے اس کا جواب دو کہ یہ تمہاری نظر میں مشرک ہو ہے تم مشرک ہو یہ تمہیں مشرک مان کہہ رہا ہے اگر تمہارا دل عقیدہ یہ ہے کہ نبی سن سکتے ہیں اور نبی میری دل سے واقع ہے تو یہ تمہیں کہہ رہا ہے تم مشرک ہو تو اب تم مشرک ہو یا یہ مشرک ہے تمہارا مول بھی یہ بتاؤ مجھے تو یہاں خیصلہ کرو جو میں بول رہا ہوں مجھ کا مجھے اس کا جواب دو یہ کہتا ہے جو کوئی کسی کے متعلق یہ سمجھے کہ جو بات میرے موہ سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے اور جو خیال ہو وہم اس کے دل میں گزرتا ہے وہ سب سے واقع ہے تو ان باتوں سے مشرک ہو جاتا ہے اور اس قسم کی بات سے سب شرک ہیں تقویت الیمان صفحہ نمبر 10 اب یہ بتاؤ تم موجرک ہو تم ابھی یہ مانا کہاں ابھی سننا ہے تو تم مشرک ہو امتی خاضیانی بھی کہل رہے ہیں امتی شیہ بھی کہل رہے ہیں امتی اپنے آپ کو احلی حدیز بھی کہل رہے ہیں امتی دیو بندی بھی کہل رہے ہیں اگر اگر اپنے آپ کو امتی کہلائیں گے تو میں بیری بات سنو کہ ستر تو تم نے تم نے حمد کہا کہ رہا ہوں کسی آدمی کو تم دھائی بھلے چون کر رہا ہوں تمہارے اندر اسی نہیں تاکت نہیں ہی اپنے مول بھی کو لو کسی کو کسی کو کسی کو لائن پہ لاؤن کو معلوم اگر مول بی کو آپ سے شکایت ہے تو آپ کو گفتگو کرے تمہیں کیا شکایت تھی جو تم نے نور حسن کو فون کیا تھا ہمارے نور حسن بھائی کو جو تم نے فون کیا تھا تمہیں شکایت تھی رات کے راہی بجی ہمیں شکایت یہ تھی کہ وہ یہ بول رہے تھے کہ رسل کیا وہ انہیں بولا تھا کہ جو بندی بہکار ہے لوگوں کو بہکار ہے یہ بتا تو رہا ہوں تم سے بہکار ہے اسی بات میں میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ جو تمہارا مول بھی لکھ رہا ہے سنو تو بات تو بات کو نہیں سنتے اس بات تو بہکار ہے جو نبی کو یہ مان لے کہ نبی سننا ہے اور نبی ہمارا دل سے باقیت ہے تو یہ کہہ رہا ہوں وہ مشرک ہو جاتا ہے تو تم آپ سمجھنے کوش تو کر نہیں رہے جو بندوالے بھی تھی رسول کی امتی ہے ارے امتی تو سب کہہ لائیں گے 73 ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت میں 73 ہوں گے 72 دوست کی ہوں گے ایک جنتی ہوگا صاحبہ اکرامیہ رسول کی ارسولہ کون سا جنتی ہوگا بولے جو میرے ہو میرے صاحبہ کے راستے پہ چلے گا تو 73 کے 73 اپنا کو امتی کہہ لائیں گے تم مجھے ہنگوں میں کیوں بننا ہے ہو تم ادار در کیوں بھاگ رہے ہو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مشرک ہو یا تمہارا یہ اسماعیل دیل بھی مشرک ہے تمہاری سنوں گا تم مجھے ہانا میں یہ بتاؤ کہ یہ تمام امت کو کہہ رہا ہے جمعور کا یہ عقیدہ ہے اور اس بات پہ اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبریں مبارک میں زندہ ہیں حیات ہیں نبی سنتے ہیں تو یہ جو مشرک کہہ رہا تھا تو اسے تم کیا کہو گے تم مشرک ہو اس کی نظر میں یا یہ مشرک ہے تمہاری نظر میں یا مسلمان ہے تمہاری نظر میں یا چا کہنے والا یہ بتاؤ مجھے تو میں تمہارا بھائی نہیں ہوں میں تمہارا بھائی نہیں ہوں مجھے یہ بتاؤ یہ مشرک ہے یہ اسے مسلمان ماننے ہو تم یہ اسے مشرک ماننے ہو یہ بتاؤ مجھے تمہارا میں جواب دوئیس بات دیکھو ایسا ہے میں تو صرف میں صرف اپنے آپ کو بول سختوں میں صحیح ہوئی تو تم دیوباندھی کیوں کہلے رہا ہوں ارے پھر اپنا مسئلہ کالکہ بناو اپنا یہ لکھو اپنا نام یہ لکھو اور نورسن کو پکڑ رہے ہیں نورسن یہی تو باتیں بتا رہے ہیں عوام کو کہ عوام ان کے عقید ہو سکتے مطلب واقف ہو جا ارے ہم لوگ ہم لوگ عوام کو جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان دیوباندھیوں کے مرضودوں کے شیطانوں کے عقیدے دیکھو کہ تمام امت کو مشرک بتا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہیں کو نہ بھی سن سکتے ہیں تو اب یہ مشرک ہوا ہے تو مشرک ہو کس بات کے یہ تھیکے دار تھا جو اس نے مشرک بنایا عمت کو کون نے سکتے ہیں اب تم سکتے ہیں تم سکتے ہیں میں تم سے پھوچ رہا ہوں کہ تمام عمت کو مشرک کر رہا ہے اسے تم مسلمان ماننا ہو تمہارے جیسے تمہارے جیسے دلیل آدمی جو بھی شما آتے ہیں رات کے ڈھائی ڈھائی بجے فون کرتے ہیں تم سکتے ہیں تم نے دھائی بجے کیوں فون کیا تم نے کیوں فون کیا تم نے ہاتھ نے پکڑا تم نے کیوں فون کیا تھا تم جو نورسن کو دھمگی دلیل آت کے ڈھائی بجے تم کون ہو تمہارے جیسے جو نورسن کو مشرک کر رہا ہے اسے ہی بات کیا کرو ارے یہ تمام عمت کو مشرک کہہ رہا ہے اے اے صاحب دانی صاحب اے ایسران مزبھا گو یہ تمام عمت کو تمہارا اسماعیل قتیل جو مشرک کہہ رہا ہے تو یہ مشرک سنے 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 میں بڑے میں سے دیوبند جا رہا ہوں آپ کی آپ کی مرادہ بات سے دیوبند آجاو کسی دیوبند کا میں کوئی جاؤں گا ہاں اب تم میں نے فون نہیں کی آراد کے ڈھائی باجے نورسن کو میں دیوبند کیوں جاؤں گا تمہارے انکہ لگا جسنین ہے جسین ہے ہمت ہے تو اپنے کسی دیوبند مفتی کو پھالے لارے ہیں پریں لرہ deaf ۔ اب اس میں н jakie CHinha خداو میں کیوں جاؤں گا دیوباند تمہارے اندر طاقت ہے تو دیوباند کے کسی آلیم کو لائن پہلو ابھی ابھی تمہارے سامنے ایسے تمہیں ننگا کر دیا میں نے ایسے ننگا کروں گا تم کسی بڑے دوگلے آدمی ہو تم کسی بڑے مردود ہو کہ تم یہ تمام امت کو مشرک کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تمام امت مشرک ہو جائے گا اگر یہ خیال لکھے گی اور تم نے یہ اقرار کیا کہ نبی سن سکتے ہیں اور نبی دیکھ رہے ہیں تو اسے کیوں نہیں ماننے مشرک اے جاہل جاہل بات سن اے جاہل سن اے جاہل ہو گیا بتاتے کیوں نہیں پھر اسے بتاتے کیوں نہیں کہ مشرک ہے تم مشرک ہو جاہل تم مشرک ہو پکے کامین حضرات دیکھیں جاہل راز کے دو ڈھائی بجے نور حسن برکاتی رضیوی کو فون کر رہا تھا یہ بردود شیطان اور یہ دیوبند سے تعلق رکھتا ہے اب میں اس سے پوچھ رہا ہوں اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی بات جانتے ہیں جب یہ مرضو شیطان یہ تمام امت کو مشرک کہہ رہا ہے تو تم اسے مسلمان مانو گے مشرک مانو گے ارے اسے چھوڑو رسل کو امتی سب کہہ رائیں گے آپ کو اسے بتاؤ یہ کون ہے یہ اسماعیل قتل کو کیا مانتے ہو اسے اسماعیل قتل کو کیا مانتے ہو یہ مشرک ہے مجھے یہ بتاؤ میں نہیں سننا میں یہ پوچھوں گا مجھے یہ بتاؤ یہ مشرک ہے تم مشرک ہو یہ بتاؤ صرف تم مشرک ہو یا مشرک ہے یہ بتاؤ جاہل دیکھیں سامین حضرات یہ ہے دیوبندی اور یہ اپنا آپ کو رسول کا امتی رسول ہے رسول کا امتی تو سب اپنا آپ کو کہلائیں گے جسے نے فرقہ باطلہ پیدا ہوں گے سب رسول کا امتی کہلائیں گے اس سے میں نے سوال کیا رات کے دھائی بجے اس نے نور حسن برکاتی کو ہمارے فون کیا انہیں پریشان کرنی کچھ کی اس نے اور سمکار آتا اب میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے دیکھ رہے ہیں یا میرے دل کی بات سے واقع ہیں یا میری بدد کر سکتے ہیں تو اس نے سب اقرار کر لیا کہ کر سکتے ہیں اور یہ اپنا آپ کو دیوبندی کہلہ رہا ہے تو میں نے کہا جو اس ہے برخلاف کا ہے اس پر کیا فرقہ حکم لائے گا تو ابھی سنہ سنہ کی بات سے کند لگا اب میں نے اس کی ایک کتاب تقویت الیمان جو ان کا مولوی اسماعیل دہلوی جسے یہ شہید کہتے ہیں شہید مولوی اسماعیل شہید وہ اپنی کتاب تقویت الیمان میں لکھتا ہے کہ جو کوئی کسی سے کے متعلق یہ سمجھے کہ جو بات میرے موں سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے اور جو خیال و وہم اس کے دل میں گزرتا ہے وہ سب سے واقع ہے تو ان باتوں سے مشرق ہو جاتا ہے اور اس قسم کی باتیں سب شرق ہیں یعنی یہ تمام امت کو جو امت یہ عقیدہ رکھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک کم ہے تشریف فرما ہے اور ہمارے احوال سے واقع ہیں ہمارا نظارہ بھی کر رہے ہیں ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں تو وہ مشرق ہے اس کی نظر میں اب میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ تُو مشرق ہے تجھے مشرق بنا رہا ہے یہ یا یہ مشرق ہے تیری نظر میں تو سامین حضرات آپ غور فرمائیں کہ اتنے بڑے مردوس شیطان ہیں یہ دیوبندی وہ قوم کو گمرا کر رہے ہیں یہ کہ ان کی کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ عوام کے سامنے کچھ عقیدے پیش کرتے ہیں آپ کچھ سماعت فرمائیں کوئی بھی دور کا باتتا نہیں ہے